بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو یئر منانا ایک جنوری کو نیو یئر منانا یہ یہود و نصارہ کا نکالا ہوا طریقہ ہے اور ایک طرح سے ان کا تیوہار ہے اور جس طریقے سے دنیا کے تمام ہی مذاہب کی شروعات کا کوئی نہ کوئی وقت ہے کوئی تاریخ ہے اسی طریقے سے نیو یئر کی بھی ایک تاریخ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ سال پہلے شروعات سے چلہ ہوئی گوگل پہ اگر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا چار ہزار سال پہلے اس کے منانے کی شروعات ہوئی لیکن اس کو دل نہیں مانتا کیونکہ چار ہزار تو ابھی اسی کو نہیں ہوئے عیسوی سن کوئی دوہزار بائیس سال ہوئے ہیں ٹوٹل تو چار ہزار کہاں سے ہو گئے تو یہ مطلب یقین نہیں ہوتا اس پر اصل جو ملتا ہے تاریخوں میں کتابوں میں مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انیسوی صدی میں یعنی اٹھارہ سو پلس سن میں قریب دو سو سال پہلے انگلینڈ کی رویل نیوی جو ہمیشہ جہاز میں سفر کیا کرتی تھی بحری سفر کرتی تھی اور اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ دور رہا کرتی تھی تو وہ بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے وہ اپنے ہی طور پر کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے طریقے نکال لیا کرتی تھی تو انہوں نے انٹرٹینمنٹ اور اپنے آپ کو خوش کرنے کیلئے یہ طریقہ اقتیار کیا کہ سب ہی ایک دوسرے کا برثڑے مناتے اس میں شرابیں پیتے ناجگانے ہوتے جو کچھ ہوتا اسی طریقے سے ایک دوسرے کی بیویوں کے بچوں کی سالگرہ منانے لگے برثڑے منانے لگے یہاں تک کے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے جو کتے تھے جانور ان کے بھی سالگرہ منانے لگے ایسٹر سے منانے لگے کرسمس منانے لگے اور ویکنڈ تک منانے لگے یعنی جو بھی موقع ہوتے تھے خوشی منانے کے وہ چھوڑتے نہیں تھے آپ اس میں خوش رہتے تھے اب اسی میں سے ایک مرتبہ جب 31 دسمبر آیا تو جیسے کہ کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جس طریقے سے ہم ویکنڈ وغیرہ منا رہیں اس طریقے سے اب نیا سال بھی منا ہے ایک دن منا ہے اس کو تو ان لوگوں نے 31 دسمبر کو رات کے 10-11 وجہ سے ہی اس کو منانا شروع کیا اور وہی شراب کباب وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں شروع ہیں تو اس طریقے سے اس کا آغاز ہو گیا نیو یئر کا آئندہ سال جب آیا تو ان لوگوں میں ستمبر اکتوبر سے ہی انتظار ہونے لگا کہ وہ نیو یئر والا دن دوبارہ آئے ہم اس کو منائیں گے خوب دومدام سے تو جو جونئر لوگ تھے ان لوگوں نے سینئر سے یہ اجازت مانگی کہ سال میں ایک بار تو یہ دن آتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم قریب والے کنارے سے فاحشہ عورتوں کو بلائے لائیں تاکہ ان کے ساتھ ہم رقص کر سکے مزے کر سکے تو ان لوگوں نے سینئر لوگوں نے جونئرز کو اجازت دے دی زیادہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا بلا کر کے لائے اور اپنی رات اسی طریقے سے انہوں نے گزاری اور یہ رات ان کے لیے بہت زیادہ خاص تھی کیونکہ پچھلی راتوں میں صرف شراب ہوا کرتی تھی اور اس رات میں شباب اور کباب بھی ہے تیسرا سال جب آیا تو تیسرے سال میں ایک اور چیز کی اپنیدہ ہوئی کہ ایک انہی کے سپاہی نے جو الیکٹرک سسٹم پر جو رکھوالا تھا اس کو جا کر کے کچھ پاؤنس دیئے کچھ پیسے دیئے اور یہ کہا کہ بارہ وجہ کریکٹ آپ ساری روشنی بلکل بند کر دینا لائٹ یا عمومبتی ہیں جو بھی ہیں بلکل بند کر دینا ترانچہ ایسے ہوا جیسے ہی بارہ وجہ تو بلکل روشنی ختم بلکل بند ہو گئی اور جو لوگ پروگرام سے منا رہے تھے نیوئیئر کا جو دو سال پہلے سے منا رہے تھے سب کی چیخیں نکل گئیں ایک دم کیونکہ اتنا اچھا موسم میں اتنا مطلب ماحول بنا ہوا ہے تو ایک دم سب کی چیخیں نکلیں ایک منٹ کے بعد وہ روشنی واپس آئی اور پھر جو جس نے یہ کام کروایا تھا وہ اسٹیج پر گیا اور وہاں پر جا کر کہ اس نے سب کو یہ کہا ہیپی نیوئیئر تو اس سال سے اس کا آغاز ہوا ان کاموں کا اور دیرے دیرے ہر سال اس طریقے سے کچھ نہ کچھ بڑھتا رہا ہے اور آج جا کر جو نیوئیئر کا حال ہے سبی کو بتا ہے فحاشی شراب نوشی بے حیائی اور دنیا بر کی چیزیں اور یہ یہود و نصارہ سے شروع ہوا لیکن اب ساری دنیا اس کو منا رہی ہے یہاں تک کہ اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی اس کو منایا جا رہا ہے تو یہ ایک تاریخ ہے ایسا نہیں ہے شروع سے یہ کام چلنا ہو اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی اس نے بچنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اسی پر ڈالیں گے کہ مسلمانوں کو سال کے آغاز میں یا سال کے آخر میں اختتام پر کیا کرنا چاہیے